ہو جاتی ہے عموماً لوگ ناک کو رگڑتے رہتے ہیں ناک کے اندر خارش ہوتی ہے ریزش آنے شروع ہو جاتی ہے اگر ناک سے ریزش آنے شروع ہو جائے تو وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ زکام ہوتا ہے اور اگر وہ بلغم جو ہے گلے کے راستے آپ کے نکلنے لگے تو وہ جو ہے وہ نزلہ ہوتا ہے تو بنیادی طور پر جو ریزش ہوتی ہے اس کی وجوہات میں سب سے پہلی چیز اس کی وجہ سے نزلہ زکام بھی ہو جاتا ہے اسے ہم یہ کہیں گے کہ جس میں مایکرو کاکس کیٹیلس ایک ایسا جرسومہ ہے جس کے بنیاد بنتی ہے نزلہ اور زکام کی وہ ناک کے اندر ایک ریزش کرتے ہوئے وہ باریک سا کوئی جرسومہ ہے اور ناک میں خجلی ہونے لگتی ہے اور اس کے بعد پھر رواف کی بیماری ہو جاتی ہے جسے ہم چھیکوں کی بیماری کہتے ہیں کہ چھیک آنے لگتی ہے بھر جب تک چھیک نہ آئے وہ سکون نہیں آئے اور دوسری چیز کی وجوہات میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ زیادہ دھوپ میں چلنے والے افراد اور وہ افراد جو کہ ایسا کام کرتے ہیں کہ جیسے چکی ہے اس میں آٹا پس رہا ہے اس میں لال مرچے پس رہی ہیں ان کے تو ناک کا ہمیشہ ہی بیماری کا مسئلہ رہتا ہے اور عمومن موٹر سائیکل چلانے والے وہ افراد جو کہ ڈسٹ میں جو ہمارے شہر کا اس وقت برا حال ہوا ہوا ہے ڈسٹ کی وجہ سے کچھٹے کی وجہ سے گرد و غبار کی وجہ سے تو جب وہ بائک پر چلتے ہیں تو جو سائٹ کا جو کچھرا اور مٹھی ہوتا ہے